باتیں دیکھتے ہیں کچھ اور خبریں دیکھتے ہیں سرکار بنانے کو لے کر ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ان کا ہم تعرف کرادے ہیں مکیش شرمہ صاحب ہمارے ساتھ کانگریس کے ورشت نیتہ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں جگدیش مکی صاحب ڈلی بی جے پی کے ورشت نیتہ ہیں اور ہمارے ساتھ وکرم بدوار صاحب ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتہ آپ سبی کا سوگت ہے آپ سے ہم چرچہ کریں گے اسی انھی باتوں پر انھی تمام باتوں پر جو انہوں نے کہیں ہیں آئیں گے کانگریس پارٹی نشانے پر رہتی ہے عام طور سے ارون کیجریوال کے مکیش جی ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ امانداری سے آپ اس بات کا جواب دیں کہ جنتہ کے بیچ جانے کا جو پہترا جو ایک ٹیکٹک اپنائی عام آدمی پارٹی نے اس سے کانگریس پارٹی کتنے سکتے میں ہے دیکھئے میں ایک بات بڑے سفر شبدوں میں کہہ دوں یہ تو ان راج نیتی کتنی آتی ہیں انہیں جو توڑ کی جگدیش مکیش بہت چھوٹی تپڑی آپ کی دیکھئے لگتا ہے یہ آپ سے باہر ہو گئے ہیں انہیں تمیز بات کرنے کی بھی نہیں ہے جس طرح بات کی جائے کیجریوال صاحب میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ عام رائشواری کے آڑ میں ستہ کی بھوک جو آپ کی للک سامنے آ رہی ہے ہمیں کوئی ستہ کی بھوک نہیں ہے سر ایک آورن ٹوڑ کر کے ایک اپنے اپنے سدھانتوں کو ٹوڑ کر کے سدھانتوں کو ٹاک میں رکھ کر کے پرس پر ویرودی بیچار دھارہ کی پارٹی کے ساتھ آپ مل کر کے سرکار بنا رہے ہیں اس سے آشر جنگ چیز دلی والوں کے لیے اور نہیں ہو سکتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم کسی کا نہ ساتھ مانگیں گے نہ کسی کا لیں گے نہ کسی کو سائطہ دیں گے نہ کسی کے سمرتن مانگیں نہ سمرتن دیں گے آج کونسی پرسیتیاں بدل گئی چلی کونسی پرسیتیاں بدل گئی اس پر بات کریں گے اور کچھ بڑی بڑی باتیں جگدیش مکی صاحب بہت بڑی انہوں نے آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ راجنیتی کے نام پر دلالی کرتے ہیں دونوں دل اور ایک بڑی بڑا جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار بنانے کے بعد وہ بھارتی نیتا پارٹی اور کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو جیل بھیج دیں گے یہ اس پر ہم آپ کے پاس آئیں گے ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں اور اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ایک بڑا سوال یہاں پر ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اور جس طرح کی باتیں اروند کیجری وال کی طرف سے آ رہی ہیں اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں بس تھوڑی دیر میں لڑتنے ہیں چلیے جگدیش مکی جی جگدیش مکی جی یہاں پر سوال اٹھا ہے وہ سوال جو ہم نے بتایا تھا جو بات آج اروند کیجری وال نے کہی ہے بھارتی نیتا پارٹی اور جی آپ کے پاس ہم آئیں گے مکی جی آپ کے پاس آئیں گے جگدیش مکی جی کافی دیر سے ان کے پاس نہیں گئے جگدیش جی آخر یہ باتیں کیوں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دلالی کرنا ہے بھارتی نیتا پارٹی اور کانگریس کے کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں سرکار بنانے سے پہلے ایسا ہی یہ وقتوی جو کیجری وال صاحب کا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے دمب اس میں نظر آ رہا ہے اس میں ایروگنسی کی بو نظر آ رہی ہے اس سے جھلکتا ہے کہ وہ جو ان کی سوچ ہے وہ جھلکتی ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب بے ایمان ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ باقی سب نشوں سے ستہ کا نشہ زبردست ہوتا ہے کئی لوگوں کو جب ستہ میں آتے ہیں نشہ چڑ جاتا ہے ان کو کنتو یہاں تو ستہ کی سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے ہی ان کو اس طرح کا نشہ چڑ گیا ہے کہ اس طرح کی بھاشا کا یہ استعمال کرنے لگے ہیں جی لیکن ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے مکیر جی آپ کے پاس ہم آئیں گے اور اس سوال کے ساتھ آئیں گے کہ آخر یہ آپ اس کو ستہ کا نشہ کہلیں دم کہلیں انکار کہلیں آخر یہ موقع بھی دونوں ہی پارٹیوں نے دیا ہے خاص طور سے کانگریس پارٹی نے دیا ہے جس طرح سے ایک کے بعد ایک سکیم سامنے آئے اس سے یہ موقع عام آدمی پارٹی کو ملا کہ وہ جنتہ کے بیچ یہ سوال لے کر جائے اسی مددے پر ہم آئیں گے اور کون کون سے وہ سکیم تھے ان کی بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بریک لینے سے پہلے آپ کو بتا دیں گے نئی سیاست کا سپر سنڈے دیکھئے شام چھے بجے اور ہم بات کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ان باتوں کی ان بیانوں کی جو آج اروند کیجری وال نے دیا ہے جگدیش مکی جی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کہلیں آپ دم بھی کہلیں اروند کیجری وال کو ہنکاری کہلیں بدتمیز کہلیں لیکن یہ موقع بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس نے ہی ان کو دیا کہ اس طرح سے وہ مکھر ہو رہے ہیں برشتہ چار کے مددے پر اس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہوں گا جو بھی آپ نے لاس بات کی ہے کہ ہمارے پاس بڑا سپشٹ کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہم جوڑ توڑ کی راجنیتی نہیں کریں گے ہمارے پاس سپشٹ بہومت نہیں ہے ہم خریدو فروک تو نہیں کریں گے اس لئے ہم ستہ میں نہیں آئیں گے اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے اس سے سپشٹ اور سدھانتوازی بات اور کیا ہو سکتی ہے دوسری بات جو آپ نے کہا ہے الیکیشن لگایا ہم نے موقع دیا گلت ہے دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ آج انہوں نے وقت تو ہی دیا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیں گے میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ستہ کا ناشا ہوتا ہے ناشے کے اندر کئی لوگ اپنا بیلنس آف مائنڈ کھو دیتے ہیں کنتو کیجریوال صاحب نے تو ستہ کی سیڑھی پر پیر لکھنے سے پہلے ہی نشا چھا گیا ہے اور اپنے مستش کا بیلنس کھو بیٹھے ہیں میں اسی بات پر آ رہا ہوں کیا یہ موقع آپ دونوں ہی دلوں نے انہیں نہیں دیا اور جانتا نے اس اس موقع کو نہیں آپ کیا سمجھتے آپ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہم خرید و فروک کرتے کیا نہیں نہیں میں خرید و فروک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں برشتہ چار کی برشتہ چار سے خرید و فروک نہیں ہوتا نا میں برشتہ چار کی بات کر رہا ہوں جی میں برشتہ چار کی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو سمجھتے ہیں ان کے علاوہ باقی سب برشتے ہیں میں اس سے سہمت نہیں ہے گلت فہم یہ ان کو اور جو ہم نے بات رکھی ہے ایمانداری کی بات رکھی ہے کہ ہمارے پاس بہومت نہیں ہے ہم خریدے فروک نہیں کریں گے یہ کر رہے ہیں کیجری وال نے تو سارے سدھانتوں کو تاک میں رکھ کر کے اپنی ویرودی ویچار دھارہ کے ساتھ مل کر کے سرکار بنانے کی جو بات کی ہے یہ لگتا کہ جیسے ان کے پاس ستہ کی بھوک اتنی زبردست ہے چلی ہے وکرم جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے وکرم مکیج جی آپ کی بات پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وکرم جی اور مکیج جی آپ کی بات پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں لوٹنا ہے